نحمد نسلی و نسلم على رسول کریم اما بات فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو اللہ پاک نے ایک شیخکار بنایا ہے قرآن پاک میں انسان کو جہاں پیدا کیا کرنے کا فرمایا تو وہاں فرمایا گیا ہے پانچ قسمیں کھا کے خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہ احسن بنایا گیا ہے حالانکہ خدا کا فرما تو ویسے ہی کافی تھا لیکن جب پانچ قسمیں کھاتے ہیں تو وہ اس کی اہمیت ہو جا کر فرماتے ہیں تو یہ مشینری قدرت کے اصولوں پر ہی چلے تو آفیت والی زندگی گزار سکتی ہے جب یہ قدرت کے اصولوں سے ہٹ جاتی ہے تو مشین میں پھر نقصان ہونے شروع ہو جاتے ہیں آج میں قبض کے بارے میں بھی قبض کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہوتا ہے اس معاملے میں میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کروں گا پرانے حکمہ جو استاذ حکمہ کہلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قبض میں 99 امراض خوشیدہ ہیں جب قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مختلف بیماریاں مختلف طریقوں سے حملہ آور ہو جاتی ہیں قبض ہونے کی بے شمار وجوہات ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے محول اپنے رہن سین کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں کیونکہ آج کے دور میں کھانا مرغن ہوتا جا رہا ہے تیز مرچ مسالہ جات اور کیمیکلز کھانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ایکسرسائز کا بلکل ہی فقدان ہو گیا ہے شہروں میں جہاں اتنی گیمیں ہوا کرتی تھیں اب جہاں کہیں گراؤنڈ ہیں تو وہ ویران پڑے ہوئے ہیں ہر بندہ اپنی جو اس کو اسیسریز ملی ہوئی ہیں جو حصولیات ملی ہوئی ہیں وہ اس پہ خوش ہوتا ہے حالانکہ وہ ہی انسان کی صحت کے لئے مذہر ہیں جس بندے کو اللہ پاک یہ نعمت عطا فرمائے کہ اس کو بیٹھنے والا کوئی کاروبار نصیب ہو کہ آسانی سے بیٹھ کرو اس میں اپنی روزی کماتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایکسرسائز لازمی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے پھر یہ پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے میں کیونکہ ایک زیمیدار گھرانے سے تلق رکھتا ہوں تو میں زیمیداروں والی بات کرتا ہوں آج سے بیس پچیس سال پہلے جب زیمیدار صبح اٹھتا تھا نماز کے لئے تو وہ رفاہ حاجت کے لئے کم اس کم میل دو میل پھر کیا آتا تھا کیونکہ اس کو گاؤں سے دور جانا پڑتا تھا یہی اس کی صبح صبح سیر ہو جاتی تھی پھر وہ مرکن کھانے بھی کھاتا تھا لیکن دیسی کھانے ہوتے تھے سادگی ہوتی اسی کھانوں میں آج کے کھانے جو ہیں اس کے مقابلے میں بالکل صفر ہیں تو آج کے دور میں دیکھیں ہمارے بیٹروم کے ساتھ ہی لیٹری نے بنی ہوئی ہیں کوئی ہمیں ایکسرسائز نہیں کرنی پڑتی وہ در بیٹ سے اترتے ہیں تو واش روم میں چلے جاتے ہیں بلکہ آج کل تو واش روم میں پنکھے لگے ہوئے ہیں جو کہ سرہ سر ہماری صحت کے لیے نقصان دیں سب سے پہلے اپنے محول کو ٹھیک کیجئے ایکسرسائز کو اپنائیے سادہ خوراک پہ آئیے انسان قدرت کی آگوش میں رہ کر یہ آفیت والی زندگی گزار سکتا ہے اس کی بیشمار عدویات مارکیٹ میں موجود ہیں لیکن جون جون بندہ قبض کے لیے دعائیں استعمال کرتا ہے اس کی انتریاں مزید کمزور ہوتی جاتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قدرت کا سہارا لینا چاہیے تاکہ قبض جو ہے وہ قدرتی طور پر ٹھیک ہو جائے تاکہ ہمارے جسم کا زور نہ لگے بلکہ اس کی عادت بن جائے کہ ہماری قبض ٹھیک ہو جائے حصل میں انسان کو اللہ پاک نے مشکتی بنایا ہے لیکن آج کل مشکت کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید گربت کی علامت ہے ہماری ڈیشوں میں گوشت ایک لازمی انصر کے طور پر داخل ہو گیا ہے گوشت کا اصول تھا کہ گوشت میں سبزی ڈال کر پکایا جائے پھر وہ زیادہ فید مند ہوتا تھا اور بہت کم استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج کل کوئی دعوت ایسی نہیں ہے جس میں گوشت نہ ہو پوشش کریں گوشت بھی کھائیں لیکن سبزیوں کا استعمال بھی ساتھ ساتھ زیادہ کریں سلات وغیرہ زیادہ استعمال کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں اپنے نین کو پورا لیجئے نین بھی ایک مین فیکٹر ہے آج کا رواد ہے راہ ساری بچے جاگتے ہیں صبح جو برکت والا ٹائم ہوتا ہے جو رزق والا ٹائم ہوتا ہے جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ اتر آتا ہوں اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہوں وہ ٹائم ہم سونے میں ضائع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کیجئے قبض انشاءاللہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی ماضی میں ہوتل جو ہوتے تھے وہ مسافروں کے لیے ہوا کرتے تھے کہ ایسا مسافر شہر میں آیا جس کو کوئی ٹکانہ نہیں ہے تو وہ ہوتل کا رخ کرتا تھا لیکن آج ہوتل جو ہیں وہ مقامی بچوں سے بھرے پڑے ہیں دوپیر کو دیکھیں یا رات کو دیکھیں بچوں کا رش وہاں پہ ہوتا ہے جن کے گھروں میں بہت اچھا کھانا بنا ہوتا ہے وہی بچے ہوتلوں پہ جاتے ہیں دعاؤں سے بچیں اور قدرت کو اپنائیں یہ آپ کی صحت کے لیے اتنا فید مند ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے قدرت نے ہر اصول ہمیں عطا فرمایا ہے ہمارے لئے جہاں دین مکمل فرمایا ہے ہمیں معاشرتی اور ہر طرح کے رہنے سینے کا بھی ہر طرح کا اصول ہمیں عطا کیا گیا ہے ان اصولوں کو اپنائیے اپنے مسائل سے بچئے اپنے مسائل کو کم کیجئے اور سب سے ایک بات اور جو بہت ہی ضروری ہے اپنے سوچوں کو مصبت بنائیے دوسروں کے بارے میں منفی سوچیں مت سوچیں یہ بھی آپ کے جسم کے لیے انتہائی مذہر ہیں ہمیشہ مصبت سوچئے انسانیت کی بلائی کے لیے سوچئے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بلا فرمائے گا آمین سوما من یا رب العالمین